بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے آنے والے نئے دوستوں کو حوش آمدین ابھی تک اگر آپ نے میرے چینوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز فٹا فٹ سے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں نیچے دیوے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا تاہر کہ آنے والے ہر نئے ویڈیو کے نوٹفکیشن بہت سانی آپ تک پہنچ سکے اور یہ بہت ضروری ہے تو دوستو آج کی ہماری ریسپی ہے بیف پائے بیف پائے بنانے کے لیے ہمیں نہ تو زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور نہ ہی ہمیں زیادہ انگریڈنس جوز کرنا پڑیں گے میں اس کو بہت ہی کم مسالوں میں تیار کروں گے اور بہت ہی جلدی تیار ہوں گے ہم اپنی زندگی کو جتنا بھی سادہ بنائیے اتنا ہی اچھا ہے اور کم مسالوں میں مزددار کھانا تیار کریں گے انشاءاللہ اس کی انگریڈنس جو ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی اور پلیس ویڈیو کو لانس تک دیکھیں تاکہ آپ کو فل ریسپی مل سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے پائے ایڈ کروں گی یہ دو بیف کے پائے ہیں بسم اللہ یہ دیکھیں انکو میں اچھی طرح سے دھولیے اور اچھی طرح صاف کر لیا ہے اس کے پر کوئی بھال دیں بلکل ماشاءاللہ سے ساف سکت رہے ہیں اب اس میں میں ڈالوں گی ایک بڑے سائز کپیاز تھوڑا سا ہرہ پیاز بھی تھا وہ بھی میں نے کٹ کے ڈال دیا ضائع نہیں کرنے چاہیے کوئی بھی چیز اب میں اس میں ڈالوں گی ایک گھڑی لسن کی تقریبا سات آٹھ جو یہ ہے اس کے لسن کی یہ ڈال لیں گے اور ساتھ ہی میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڑ پوئی تاک میشے سے پائے لگے اس کو تھوڑا سا سپریٹ کر لے دیں یہ دیکھیں اب میں اس میں ڈالوں گی وان ٹی سپون بھر کے نمک وان ٹی سپون بھر کے لال میرچ تھوڑی سی اور ایڑ کروں گی کیونکہ ہم سپائسی مجھے پسند ہیں تو یہ میں نے وان ایڑا ہاف ٹی سپون میں لال میرچ ڈالی ہے اور وان ٹی سپون میں اس میں ہلدی ڈالوں گی بہت ہی کم مسائلویں اور جھٹ پر سے تیار ہوں گے ہمارے بیو کے پائے ہم اس میں مزید پانی ہمارے پائے ہی ہیں اس سے تھوڑا سا نیچی ہی ہوگا کیونکہ پریشر ککر میں بنا رہے ہیں تو اس میں زیادہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ دیکھیں آپ آپ کو پانی نظر آرہا ہوں گا یہ دیکھیں اتنا پانی ڈالنے سپائسیز آپ کو ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب میں اس میں ڈال دیئے اب میں اس میں ڈال دیئے اب میں اس میں چ presidency نکل ٹیسٹ چھوٹے سایز کی زیادہ اس نے کرسکا کیونکہ تک لزئے 3 دکھنڈ seconds و تک میرا اور کیا پہ پیشن کرتے ہیں پہ چلے ہیں تصور چلے ہیں ښوچوھی 30 منٹ 3 اس کے لئے دیکھتے ہیں پائے ہمارے بلکل کر رہے ہیں جس طرح کی ہمیں چاہیے ہیں ماشاءاللہ سے فلیمان کر دوں گی دیکھیں اس کو میں نے بڑے بڑتر میں کنوٹ کر دیا ہم اس میں 1 table spoon گرہ مسالہ سابوت ایٹ کروں گی ساتھ اس میں 2-3 table spoon سیف cooking oil ایٹ کریں گے اسے زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو بھونیں گے 2 min کے لئے یہ دیکھیں پائے ہمارے ہمارے الڈی گل گئے بس ہمیں کشوربہ بنائیں گے ہمارے زبردست بیف پائے ریڈی ہو گیا آپ دیکھیں بہت کم مسالے ہم نے استعمال کی کم مسالوں میں کم ٹائے میں مزیدار قسم کے پائے تیار ہو رہے ہیں بس 2-3 min اس کو میں مزید بھونوں گی اس کے بعد میں ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے دیکھیں 2 min ہو گئے اب میں اس میں پانی ڈالوں گی اس کو شوربہ بنانے کیلئے پائے میں جتنا شورب ہو گا ہوتا رہی ہی تیسٹی بنتی ہے اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پائے کے اندر جو مک ہوتی ہے وہ کیسے بائر آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ اب میں اس کو تقریباً 5 min پہ پکا لوں گی جب یہ ہمارا شوربہ پکتا ہے اب میں اس میں 1 tablespoon سوکی میتھی ڈال رہی ہوں یہ آپ چاہے تو سکیپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پتے ہیں میتھی ڈالنے سے کیا flavor آتے ہیں اب 4 ہنی مرچے سابوتے ایٹ کروں گی اس کا بہت اچھا flavor آئے گا اس کے اندر چمل کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں اس کو باس اس طرح سے الگ سے اس کو بوائل کر کے الگ سے مسالے بنانے کا فائدہ نہیں ہے اس طرح سے بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو مسالے ہیں وہ اچھی طرح سے پائیوں کے اندر تک رچ بس جاتے ہیں ہمیں اس کو ڈھپ دوں گی پانچ منٹ کا کس طرح ہی پکتی رہ گی تو دیکھیں پانچ منٹ ہو گیا ہمیں ڈھکڑ ڈھٹیں اس کا ماشاءاللہ سے شوربہ ہمارا پک گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو تیل ہے وہ لگ ہو گئے اور یہ ہی اس کی نشانی ہے کہ آپ کا شوربہ پک گئے اب ہم اس میں ہر اکدھنیا ڈال دیں بسم اللہ پر رہی فلیر میں اس کی آف کر دوں گی اب ہمیں اتنا ہی شوربہ چاہیے اس کا یہ دیکھیں ہمارے بیف پائے بھن کے ریڈی ہو گئے ماشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری جھٹ پٹ سی کم مسالوں والی مزیدار قسم کے بیف پائے پسند آئے ہوں گے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور جس طرح یہ تھڑے دیکھنڈا ہوگا اس کے بعد اس کا شوربہ اور بھی یہ تھک ہو جائے گا تو ہمیں اس کی یہ کونسسٹینسی چاہیے شوربہ کی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری جی ریسپی پسند آئی ہوگی پلیز اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ